گوڈ مارننگ پیارے پیارے پھولوں کے ساتھ سب کو گوڈ مارننگ صبح بخیر اور میں یہاں چھوٹے سے ایک پارک میں واک کرنے کے لئے آئی ہوں گھر کے پاس یہ بہت پیارے پیارے سے اس میں پھول لگے ہوئے ہیں گلاب کے یہ وائٹ اینڈ پنک مکس کلر کے اور باقی جو ہیں وہ ریٹ کلر میں ہیں پھول اتنے زیادہ ہیں کہ ٹہنیاں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور پھول بھی سارے الٹے ہوئے ہیں ایک ٹینی کے ساتھ بہت سارا جیسے بڑا سا گچھا جیسے ہوتا ہے تو پڑا ہوئے ہیں پھولوں کا بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے صبح صبح اگر پھول پودے یا نیچر میں آپ جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی ریفریشن فیل ہوتا ہے بہت ہی ریفریشن فیلی پارک سے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ جاؤں لائبری میں کچھ ٹائم تو یہاں پر اردو کتابیں بھی مل جاتی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی لائبری ہے بہت بڑی نہیں ہے تو یہاں پر اردو کتابیں بھی ہیں جو کہ میں کبھی کبھی آکر دیکھتی ہوتی ہوں کافی سارے ڈائجسٹ افسانیں ناول شائری کی کتابیں اسلامی کتابیں اور ہیسٹری کی اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے کتابیں مل جاتی ہیں جو بڑی لائبری ہوتی ہے اس میں زیادہ شلف ہوتے ہیں چونکہ چھوٹی ہے تو اس میں صرف ایک ہی شلف پہلے اس میں بھی کافی زیادہ ہوتی تھی لیکن ابھی اس میں صرف ایک ہی شلف رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ سب انگلیش کے ہیں وہ سامنے جو ایک چھوٹا سا شلف ہے وہ اردو کا ہے یہ والا پھر بھی کافی سارے ہیں پورا ایک کبھر رکھا ہوا ہے جس کے کافی سارے شلف چھوٹے چھوٹے ہیں پہلے پہلے جب میں فون نہیں ہوتا تھا جب بہت پہلے تو اس وقت لائبری جاتی ہوتی تھی کتابیں لیتی ہوتی تھی اور پڑھتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ فون میں بہت ساری جیسے لائبری کے آپس ہیں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ ہوتی ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ابھی ویسا نہیں رہا کہ وہ کتابیں نہ ملے مل جاتی ہیں آن لائن بہت ساری اور ابھی میں واپس جا رہی ہوں باہر یہ بہت پیارے سے پھول لگے ہوئے تھے وہ سامنے گاڑی میری پارک ہوئی بھی ہے تو ابھی چلتی ہوں گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بھلایتا فرمائے اور سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے آمین تو ابھی میں جاری ہوں اپنی مرگیوں کو یہ پاستہ دینے کے لئے بوائلڈ پاستہ ہے تو چلتے ہیں دیکھیں دیکھتے ہیں وہ کیسے بھی آکٹ کرتی ہیں آج موسم بہت ہی پیارا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو یہ میں لے کے جا رہی ہوں پاستہ آن کے لئے تو یہ رہے ہیں میرے پودے جن کے ساتھ بہت پیارے پیارے پھول لگتے ہیں اس صفحہ کچھ زیادہ نہیں لگے کم ہی ہیں لیکن پھر بھی جو بھی نکل رہے ہیں آستہ آستہ وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں پودوں کے ساتھ وقت اچھا گزر جاتا ہے ان کی صفحہ وغیرہ کرتے ہیں پانی دیتے ہوئے یہ ٹماتر کا پودہ ہے لیکن ٹماتر اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں لگا ہوا کیونکہ بہت سارے بیچ میں نے اس میں ڈالے تھے تو کافی سارے پودے اس میں ہو گئے ہیں تو میں نے ان کو علاہ دہ نہیں کیا آج کلاوڈی سا ویدر ہے کوئی دھوپ غیرہ نہیں نکلی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے پودے کافی خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ خوبصورت سا پیارا سا روز فلاور اس کے اور بھی بہت سے لگے ہوئے ہیں یہ ہے جی فوجیا کا چھوٹے چھوٹے بیلز اور یہ جو ہے پانزی مرگیاں کو چیک کر رہے ہیں دیکھیں جو پاس تھا کتنا مزے سکا رہی ہیں تیز ہو تیز کچھ نیچے گرہ ہوئے ہیں ان کو آج میں نے باہر نکالیا تھا ویسے میں باہر نہیں نکالتی ہوں تو یہ بڑی خوش ہو رہی تھی لیکن میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی بلی وغیرہ نہ آ جائے تو ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ دو بلیاں آگئیں ایک ہماری بیلا اور ایک اور بلیک کلر کی ہے جو ادھر آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے وہ ہم نے نہیں رکھی ادھر باہر ہی کہیں گھوم رہتی ہے سٹری ہے آئی تنک تو میں نے ان کو کافی اندر کرنے کی کوشش کی لیکن یہ جا نہیں رہی تھی ایک کو اندر لے کے جاتی تو دوسری پیچھے ہو جاتی اور یہ بلیک بلی سیکین تاک میں تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں مرگی کو پکڑوں ایک چھوٹے سے ڈنڈے کے ساتھ میں زمین میں ایسے مار رہی تھی کہ کھود رہی تھی ایسے تو پھر مرگیاں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید نیچے سے کچھ نکلے گا تو میں ڈنڈے کے ساتھ ان کو کھود رہی تھی زمین کو تو ساتھ ساتھ یہ چل رہی تھی لیکن اندر نہیں جا رہی تھی پھر میں نے سوچا یہ تو نہیں جائیں گے ان کو بلی پکڑ لے گی تو میں نے پھر ان کو پکڑ کے تو اندر کر لیا اور پھر بند کر کے اندر آگئی جا ہی نہیں رہی تھی بڑی خوش ہو رہی تھی آج ان کو کھلا معاول ملا تھا تو چلیے ایسے کے ساتھ میں جاتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک شیئر بھی کیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ